اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نجمہ اکبر اور بنانے جا رہی ہوں بیف یخنی پلو جس کے لیے میں نے دو عدد پیاز چھیل کے کاٹ لیا ہے دو ٹیماتر لیا ہے سبز مرچے لیا ہے دینہ لیا ہے ادرک اور لیسن لیا ہے وہ بھی چھیل لیا ہے میں نے اور ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے ادھا کلو بیف لیا ہے جس کے دو کے میں نے پتیلی میں ڈالیا ہے ادرک لیسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے کچھ کچھ مسالہ جات ہیں جو ہم جخنی میں ڈالیں گے جس میں سرخ مرچ ہے نمک ہے اور زیرہ ہے سب سے پہلے گوشت میں پانی ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس میں خوشک مسالہ جات ڈال دیں پھر ہم اس میں تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے جس سے جخنی ہماری بہت اچھی تیار ہوگی اور ادرک لیسن اور سبز مرچوں کا جو پیسٹ بنایا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چولے پہ چڑھا کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ناظرین اگر آپ کو میری جو رس بھی ہے وہ پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جخنی تیار ہونا شروع ہو چکی ہے دو کپ میں نے چاولی ہے جن کو صاف کر کے بھی ہو دی ہے ساتھ ساتھی میری جو جخنی ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے دوسرے چولے پہ میں ایک کڑائی میں آئل لوں گی اور اس میں ہم ڈالیں گے پیاز اور پیاز کو ہم کریں گے براؤن گولڈن براؤن کریں گے آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور پوری رس پی کو اند تک دیکھیں یہ جو جخنی پلاؤ والی رس پی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت مذہب کی بننے والی ہے آپ اس کو لازمی گھر پہ ٹرائی کیجئے گا اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یقینا یہ پسند آئے گی اگر میری رسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ہمارے پیاز جو ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کچھ مسالہ جات ڈالیں گے کچھ خوشک مسالہ جات ہیں جس میں سرخ مرچ ہے درڑا مرچ ہے کالی مرچ ہے نمک ہے حلدی ہے دھنیا ہے اور ثابت گرم مسالہ ہے یہ سارے مسالے میں آپ اس میں ایڈ کروں گی اور ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اور اس کو بھوننے کے بعد اس میں کیا ایڈ کرنا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں تو اب میں یہ مسالے اس پیازوں کے اندر ڈالنے لگی ہوں اور ہم اس کو تھوڑی دیر پکا لیتے ہیں جی ناظرین تو مسالے میں نے اس کے اندر ڈال لی ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھولہ آف کیا تھا اب اس کو میں دوبارہ سے آن کرنے لگی ہوں اور مسالوں کو مکس کر کے ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے تو ناظرین یہ رس بھی جو ہے یہ میں نے بہت دفعہ ٹرائی کی ہے اس صورت میں جب اچانک سے میمان آ جائے اور جلدی سے میں نے بلاؤ بنانا ہو تو میں اس کو اس طرح سے بنا لیتی ہوں اب ہم نے جو ٹوماٹر لیے تھے جو وہ میں نے بڑے بڑے کاٹ لیے ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی اور ہم اس کو تھوڑی دیر ٹوماٹروں کو پھونیں گے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ گلز ہیں اور اس کے بعد ہم ایک کپ دی لیں گے چھولے کی آنچ ہلکی کر دیں گے تاکہ دی جو ہے وہ پھٹے نہ اب دی اس میں آئٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو ناظرین جب تک ہمارا مسالہ بنتا ہے ادھر میں دیکھ لیتی ہوں کہ میری یخنی تیار ہو گئی ہے یا نہیں تو ہمارا گوشت ہے وہ تقریباً گل چکا ہے اور یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے گوچولہ میں بند کرنے لگی ہوں اب ہم مسالے کو دھون لیتے ہیں جلدی جلدی اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیں آپ کو جرس بھی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ بہت مزید کی اور چک پر تیار ہونے والی رسپی ہے اب ناظرین میں گوشت کو یخنی سے لادہ کر لوں گی چونکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت سکا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یخنی اور گوشت لادہ لادہ کر لی ہیں اب جو گوشت ہے وہ ہم بنے ہوئے مسالے میں ڈال کے اس کی بھی بنائی کر لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بنیں گے تاکہ اس کی جو ایک سمیلز ہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں بی فیڈ کر دیا ہے اور اس کو بھوننا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ میں اس کو کنی دیر تک بھونوں گی جب تک کہ یہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے اس کی بنائی نہ ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹیماتر بھی تقریبا گل چکے ہیں اور ہمارا جو گوشت ہے وہ بھون چکے ہیں اب یہاں پہ میں ادرک اور لیسن اور سبز مرچوں کا جو پیسٹ کچھ بچا کے رکھا تھا وہ اس میں ڈالوں گی اور اس کو بھی ہم تھوڑ دیر تک بھون لیں گے جی نازرین تو ہم نے ادرک لیسن اور سبز مرچوں کے پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے پھون لیا ہے اب چاولوں کے حساب سے میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور پھر ہم پانی کو پوائر ہونے دیں گے دو کپ ہمارے چاول تھے تو تقریبا تین کپ میں اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ میں نے چاول کافی دیر سے بھی گوکے رکھے ہوئے ہیں پانی میں نے وہ یخنی لی ہے یہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے سب سے پہلے وہ یخنی ایڈ کرنی ہے جو آپ نے بنائی تھی یخنی چونکہ گرم تھی تو اس کو جلدی جلدی پوائل آگئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول چاولوں کو اچھی طرح سے کر دیں گے مکس اور پھر اس کو ہم ڈھکن لگا دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور ڈھکن لگا دیا ہے اور اب میں اس کو لگانے لگی ہوں دم دم لگانے کے لیے میں نے چپ دینا اور سبز مرچیں بچا کے رکھی دیں وہ اس پہ ڈالنے کے بعد میں آنچ ہلکی کر کے اس کو دم لگا دوں گی جی ناظرین تو ہمارا یقنی پلاؤ تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے بہت مزے کا بنہ ہے میں تو اس کو کھانے لگی ہوں اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے آپ بھی اس کو گھر پر ٹرائی کریں اس کو لازمی بنائیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے ضرور کمٹ میں بتائیے گا اور میں نے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ شکریہ